اب دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ کولویزن جو ہے یہ جو ٹکراؤ ہے یہ کیا ٹکراؤ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹکراؤ ایک سے ٹھجری میں ہونے جا رہا ہے یہ شہزادوں کی جنگ نہیں ہے یہ کسی زمین کے جائدات، ٹکڑے، بادشاہت، حکومت، ملعکوتیت کی جنگ نہیں ہے یہ دو نظاموں کی جنگ ہے یہ دو نظام ٹکرائے آگا مگر ایسا ولایت کا سسٹم تھا کہ ٹکرا کر اس کی ارتش، اس کی باسکشت آج تک ہمارے دلوں کو منور کر رہی ہے وہ یہ ہے کمال کیوں ولایت؟ ادھر اس نے کیا سمجھا؟ میں کامیاب ہو گیا، میں ایسا ہو گیا لیکن کیا کیا؟ یہی کمال ہے امام صلی اللہ علیہ السلام کا کہ کربلا کو میں ابھی پہلی مجلس میں پڑھ کے آیا کہ کربلا امام نے خود بنائی ہے امام کو زبردستی نہیں لایا گیا یہ یاد رکھئے گا لوگ کہتے ہیں جی موڑ دیئے گیا امام کو کربلا جانا پڑھ گیا نہیں امام کو کربلا نہیں بولایا گیا امام نے کربلا میں بولایا ہے امام نے کربلا میں دشمن کو بولایا کیوں؟ کیونکہ جنگ اپنے میدان میں لڑی جاتی ہے دشمن کے میدان میں کامیابی نہیں ہے وہ یہی ہے آج آج ہم جس دور میں زندہ ہیں آج آج بھی آج بھی وہ پوری طاقت کے ساتھ ہے کیونکہ اب جو مارکہ ہونے والا ہے وہ بشریت کا آخری مارکہ ہے یہ یاد رکھے گا اب جو دھو گروہ آپس میں ٹکرائیں گے یہ آخری ٹکراؤ ہے بس پھر تو آگے قیامت ہے اب جو ادھر سے آ رہا ہے بچا کچا اب وہ اپنی پوری طاقت میں ادھر اب آپ کے سامنے ہیں ٹکنولوجی پاور ایکنومکس یعنی اقتصادیات کلچر تمدن سٹائل لائف سٹائل لباس ایڈوکیشن آپ نام لینا شروع کر دیں سب اس نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور اس پوری طاقت کے ساتھ بشریت کی نابودی کا انتظام کر رہا ہے شیطان کو کسی سے محبت نہیں ہے کسی سے فیرون کون تھا اسی کا علاقار تھا نا اتنا اس کو اکسایا کہ وہ اس راستے میں اترا جسے موسیٰ کے آسانے بنایا تھا موسیٰ کے آسانے بنایا تھا اتنا اکسایا کہ اس کو اترنا پڑ گیا بھول گیا اس راستے کو تو اسی آسانے بنایا تھا اسی میں پانی آیا بھول گیا ہوا